اسرائیل پر ایران کا جوابی حملہ امریکہ کا ایران پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران کے میزائل اور ڈرونز پروگرامز پر نئی پابندیاں لگائے گا امید ہے کہ امریکہ کے اتحادی اور شراکتدار بھی اس قسم کے اقتماد کریں گے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کا کہنا ہے کہ ایران پر پابندیوں کا مقصد اس کی عسکری طاقت کو محدود کرنا ہے جیک سلوان کا کہنا ہے کہ پابندیوں اور دیگر اقدامات سے ایران پر دباؤ برقرار رکھیں گے دوسرے جانب برطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ کیمرون کی آج اسرائیل آمد متوقع ہے اسرائیلی اقبار کا کہنا ہے کہ ڈیویڈ کیمرون اسرائیلی وزیر آزم بینجمن نیتھنیاہو اور دیگر اسرائیلی حکام سے ملاقات کریں گے اسرائیلی اقبار کے مطابق ڈیویڈ کیمرون رام اللہ میں فلسطینی آتھارٹی کے حکام سے بھی ملاقات کریں گے پرطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ کیمرون خضا میں امداد بڑھانے یرگہ مالیوں کی رہائی اور ایرانی حملے پر تبادلہ خیال کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی